پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر جو کہ جانوروں کو فرسٹ ایٹ ٹریٹمنٹ فراہم کرتا ہے یہ ادارہ کس شہر میں ہے؟ یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے؟ کون کون سے جانوروں کا علاج یہاں کیا جاتا ہے؟ جانئے اس ویڈیو میں اسلام علیکم جی پبلک ڈیجٹل میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں مہمو ارسلان عظم آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر میرے اکب میں آپ یہ بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلڈنگ یہ ادارہ جو کہ گمراہ جانور ہیں یا سٹریٹ لیول کے جو جانور ہیں انہیں ریسکیو کرتا ہے انہیں فرسٹ ایٹ فراہم کرتا ہے آئیے چلتے ہیں دکھاتے ہیں کہ یہ پولیس دپارٹمنٹ کا یہ جو ادارہ ہے یہ جو ان کا آگے انیشیٹیو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور ان کی کیا حرارکی کیا ہے اور پروپر ایک جو ہے جیسا کہ خدمت مرکز ہیں اسی طرز کی ایک بیلڈنگ بنائی گئی ہے جو کہ پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر سے جانی جاتی ہے بلکہ بہت سے لوگوں کو اس انیشیٹیو کا علم نہیں ہے آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو جناب ہم آج چکے ہیں پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ کے اہلکار موجود ہیں اور اپنے اپنے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ان کے شبہ جات ہیں اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہیں عروسہ حسین تینکیو سومچ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں ذرا بتا دیں ہمارے ناظرین بہت سے لوگ ہیں جنہیں اس انیشیٹیو کا علم نہیں ہے ذرا ہمیں بتائیں کہ کتنے سیگمنٹس یہاں پر ہم پورے اس ریسکیو سینٹر کی آپ کو سیر کر آئیں گے موچیل کیا سامب کیا اور بہت سے جو وائلڈ انیمالز ہیں انہیں بھی انہوں نے ریسکیو کیا ہے جی عروسہ یہ پہلا سیگمنٹ یہ پہلا جو ہے یہ ایریا یہ کاؤنٹر جو ہے یہ کیا ہے جی اسلام علیکم بھالی کبھر صاحب میں آپ کو یہ بتانا جاتے ہوں کہ پارک پارکیز پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر آئی جی صاحب کی طرح سے انیشیٹیو ہوا ہے نوٹ مارڈ دن سکس تو سیون مانس یو گن سے اور اسی میں ہمیں اتنا پوزیٹیو ڈیسپونس مل ہے ہم لوگ جیسے دیکھتے ہیں کہ پولیس فرسٹ رسپونڈر ہوتی ہے ہر جگہ پہ اب آئی جی صاحب کی طرف سے ہمیں بائی آرڈر یہ چیز ہے کہ ہم نے جانوروں کے لیے بھی فرسٹ رسپونڈر کے فرائض سر انجام دینے ہیں اس میں ہم نے یہ پارک جو ہے یہ اسٹیبلش کیا ہے یہاں پر یہ اچھرا کی مین لوکیشن پہ اس وقت ہم مجود ہیں اور یہاں پر واکن سرویس بھی ہے آپ فون کے ذریعے بھی ریپورٹ اپنی کر سکتے ہیں اور آن لائن تھرو بھی آپ ہمیں اپلیکیشن اپنی جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں کہ ایسے کوئی کریلٹی کیس ہے کوئی لگل کیس ہو رہا ہے اور کوئی جانور ہے جو ایکسیدنٹل کیس ہے ہون روڈ ہے تو ہم فوری طور پر انہیں ریسکیو کرتے ہیں جی فوری طور پر ہماری ہم ریسکیو کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھے ہماری ایمولنس موجود ہے ہم فوری طور پر جیسی ہمی ریپورٹ ہوتا ہے کہ ہم ڈرائیور کے ساتھ ایمولنس کو بھیجتے ہیں ہماری ٹیم جاتی ہے اور جا کے وہ اینیمل کو ریسکیو کر کے لے کے جاتی ہیں لے کر ہم یہاں پر آتے ہیں یہ فرس ٹیپ ہے کہ آپ نے ہماری آفیسرز یہاں پر موجود ہیں ان کے پاس آنا ہے یا فون کرنا ہے فون سروس ہماری ہے 24 آرز اویلیبل ہے ہمارا ک جیسے آپ آئیں گے ان سے بات کرنی ہمارے آفیسر سے انہیں باتانا ہے کہ ہمیں جانور ریسکیو کرنے کی کالز جو ہے نا وہ ہمیں مطلب جو انفرمیشن ہے وہ بائی کال ریسیو ہوتی ہے اس میں پھر میڈم آپ کو فردر بتاتی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں جی ایک آفیسر موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام کیسے آپ کیا ہے کیا ڈیوٹی ہوتی آپ کی آپ کو کال آتی ہے کیا سلاتی ہیں جی یہاں پر میں ایزے کال رسپانڈنگ آفیسر ہوں ہمیں لوگ کال کر دیں ہماروں نمبر 03192646257 سیوک ہے یعنی کہ آپ اس کو ڈائل پیڈ پر لکھیں تو 0319 animals اس پہ ہمیں کال آئے گی کال پہ ہمیں بندہ ریپورٹ کرے گا کہ یہ اس طرح سے سٹری ڈوگ ہے سٹری ڈوگ ہے یا کوئی بھی اور ادر اینیملز ٹھیک ہے اس کو ریپورٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کی اینیمل کی پکچر مانگوائیں گے ان کی پن لکیشن مانگوائیں گے پورا ایک پروپر کیس ریڈی کریں گے ٹھیک ہے اس کیس کو ریڈی کر کے ہم اپنی کمپیوٹر سیکشن میں پوروڈ کر دیں گے جہاں پہ وہ اس کو آن لائن کریں گے اور اس کے بعد ہم جانور کو ریسکیو کرنے کے لئے اپنی ٹیم کو بیجیں آگے بڑیں اور ہمیں زرہ دکھائیں کہ آگے آپ کی کون کون سے جو ہے وہ سٹیپ بتاتے ہو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر سب سے پہلے آپ ٹیلی فونک جو ہماری ریپورٹ ہے وہ ہے اس کے بعد سیکنڈ ہمارا آجتا ہے کہ ہم اس چیز کی ریکی کرتے ہیں ہم جا کے دیکھتے ہیں ریپورٹ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں سچ کال دی مطلب وہ ریجنل کال ہے یا فیک ہے یا وہ جو بات کر رہے ہیں ہم سائے کہتے ہیں کہ ان کے ڈاگی جو ہے یہ بہت زیادہ بھونگتے ہیں تو ہم ایریٹیٹ ہوتے ہیں تو یہ کوئی کمپلین نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی کمپلین نہیں ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں جی اس طرح ہو گیا تو ہمارے آفیسر ہیں ان سے آپ ملیں یہ وہاں پر جاتے ہیں ایڈ دی سپورٹ فوری وہاں پہ جا کے یہ ریپورٹ ریڈی کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو آگے پر سو کرتے ہیں کہ ہم نے اس پر کیا ایکشن لینا ہے سائلین یاگر جی آگے جی آگے پر سو کرتے ہیں ڈاکٹر بلال وہ واحد سب انسپیکٹر ہیں جو سب انسپیکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں بہت شکریہ شکریہ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے کیا فرائیو جیسا کہ مادم اروسا نے آخر بھی بتایا ایڈی پنجاب سارو وی ان کے مطابق ہم جو ہے نا یہاں پہ اینیملز کو ابیوز اوفینس انیچرل اوفینس جو ہوتا ہے اور جو بھی ہمیں تیس ریپورٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ اس کو ہم جو ہے ایز وز رسپانڈر جب ریپورٹ ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں جا کے اس کے انکوائری کرتے ہیں اس اینیمل کے بارے میں چیک کرتے ہیں جو ٹمپلیننٹ ہوتا ہے ہم اس سے جا کے ملتے ہیں اور اس سے ساری انفرمیشن لینے کے بعد ہمیں جو ہے اپنی پریلیمگری ریپورٹ بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایڈر ہمیں تو ہی ایسا اینیمل انسیڈنٹ ریپورٹ ہوتا ہے جس میں اینیمل کو فائر مارک ہے یا تو ہی اور ایسی چیز کرتے ہیں اس کو ٹیلٹ رکھ دیا جائے ہم آن دا سپارٹ جو ہے ایز ویٹنی ڈاکٹر بھی ہوں میں یہاں پہ اور سب انسپیکٹر بھی پنجاب پولیس میں سر کر رہا ہوں دکھائیں آپ کے جو نیکس جو ہے وہ سیکشنز ہیں کون کون سے سیکشنز ہیں یہ کیا سیکشن ہے ہمارے ساتھ علی موجود ہیں تو جناب اس جانوروں کے اسپطال کا ہمارا یہ دوسرا سیکشن ہے اس سیکشن پہ کیا ہوتا ہے علی بیٹھے ہیں علی کیسے ہیں جی الحمدل آپ کو کیا ڈیوٹیز اسائن کی جی میں یہاں پہ ایز ای کمپیوٹر پر ایٹر تائنا تو پولیس انیمر ریسکی سینٹر میں جی ہماری یہاں پہ ڈیوڈیو ہوتی ہے اگر آپ کو انیمرز کی ریلیٹی کوئی بھی کمپلین ہے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ کول کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکرین پہ کیا چل رہا ہے ہمیں دکھائیں جی اس سکرین پہ دیٹا آن لائن ریفرش ہو رہا ہے ایوری سیکنڈ ریفرش ہو رہا ہے جو بھی کمپلینٹس آ رہی ہیں نمبر آف کمپلینٹس آپ کو شو ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہم فوری رسپونڈ کرتے ہیں یہ جناب اس سیکشن پہ یہ آپ کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختلف جانوروں کے یہ کولمز بنے ہوئے ہیں جیسا کہ ٹویلو ڈاگ بائٹ کمپلینٹس ٹری زیرو سیون اینیمل ریسکیو ٹھیک ہے فورٹین اینیمل کمپلینٹس ٹھرٹی تھری اینیمل اڈاپشن اس کے بعد ٹھرٹین میسنگ پیٹ اور اس کے علاوہ تین سو گیارہ جو ہے یہ آگے فردر ان کے کوئی دپارٹمنٹ سے متعلق جو ہے اویرنیس کیمپس اور یہ لیکن ان کے پاس پروپر ایک جو سٹرکچر جو ہے سٹرکچر کے مطابق چل رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے کتنے جانوروں نے کتنے انسانوں کو کٹا اس کے علاوہ کتنے میسنگ ہے آگے بڑھتے ہیں جی اس سیکشن کے بعد اوور ٹو یو اروسا ہمارے ساتھ ہم ان کے مہمان ہیں یہ ہمیں دکھا رہی ہیں کہ آگے فردر کیا کیا جو ہے وہ سیکمنٹ اچھا میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن یہ دنا چاہتی ہوں جیسے بھی آپ نے آن لین دیکھے انٹرنشی پروگرام ہمارے یہاں پہ انیمل لوٹس کے لئے انٹرنشی پروگرام ہے جس میں ہمارے ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے سٹورنٹس آتے ہیں کالجز سے آتے ہیں سکولز سے آتے ہیں ہم لوگ خود وہاں پہ لیکچر ڈیلیور کرنے جاتے ہیں تاکہ پارک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اویرنس لوگوں تک پہنچاہی جائے اور اس کا جو مقصد ہے ہم اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں تو فردر آپ کو شہزاد بتاتے ہیں کہ وہ کیا پروسیڈنگ کرتے ہیں جی شہزاد اسلام علیکم سیر والیکم جی سر یہ پارک سے جو ہمارا کیس جو مجھے ریفر کیا جاتا ہے اس کے بعد میں جو ہمارا ریسکیور ہے اس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں کہ بھائی کیا آپ اس جانور کے پاس مجود ہیں تو جیسے ہی اس کی مطلب وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس مجود ہوں یہاں سے گاڑی روانہ کی جاتی ہے اور اس کے پاس جا کے پھر اس جانور کو ریسکیو کیا جاتا ہے سب کچھ جو ہے وہ فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ گورنمنٹ اس کا سر چھوٹھا جی یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے میرے پاس گورنمنٹ کی گاڑی ہے گورنمنٹ کا ڈالا ہے وہ میں اس کا ڈائیور ہوں اور میں گورنمنٹ کا ہی ملازم ہے امپلائی ہوں اور یہاں سے کال جب مجھے ریفر کی جاتی ہے کہ بھائی آپ اس کو ریسکیو کریں تو میں جو ہمارا ریسکیور ہے اس سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد اس کے پاس جا کے وہ کاسٹ ریسکیو کرتا ہوں پھر یہ ہمارا چھوٹا سی لیگل فارم ہے جو ہم سائن کرواتے ہیں اچھا میں آپ کو اس فارم کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں اس کا پرپس یہ ہے کہ سم ٹائم لوگ ہمیں کال کرتے جیسے انہیں پتہ ہے کہ یہ فری فارسٹر سینٹر ہے تو وہ اپنے پیٹ ہمیں ریسیو کروا دیتے ہیں اس کے لیے پھر امیں پرابلم ہوتی ہے تین چاٹھ دن باید آ کے وہ میں کہتے جی ہمیں واپس کر دیں تو اس وجہ سے ان جو بے زبان جانور جو روڈ پر مر جاتے ہیں ان کا حق مارا جاتے ہیں اس لئے ہم نے یہ فارمہ اپنا ریڈی کی ہے یہ لیگل فارم ہے وہ اس چیز کی اسیپشن دیتے ہیں جو ہمیں ریپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انیمل کے ریلیٹی ہے یا انیمل جو ہے اس کو انجرڈ ہے اس کو ریسکیو کر لیں وہ اس پہ سائن کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنا پیٹ نہیں دیا یہ سٹری آنیمل ہے تو جناب یہ وہ جانوروں کے لیے یہ وہ جگہ ہے جدھر یہاں پر گمراہ جانوروں کو اور سٹریٹ آنیمل جو ہیں جنہیں رکھا گیا ہے یہاں پر بلیاں ہیں کتے ہیں چیل یہ ریسنٹلی انہوں نے ایک چیل کو ریسکیو کیا ہے کچھ سام کی بھی جو ہے انہیں کیوریز آتی ہیں یہاں پر باقاعدہ طور پر جانوروں کے لیے ایک پروپر ان کے لیے محول بنایا گیا ہے اسی لگایا گیا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں سے جو کہ جانور جس کو فرسٹیڈ یہ دے لیتے ہیں اس کے بعد اس کو نیچرل ہیبیٹیٹ میں اسے منتقل کر دیا جاتا ہے عروسہ اب یہ بتائیے کہ یہ یہاں کا جو سیکمنٹ ہے یہ یہاں کا جو سیکشن ہے اس کے بارے اچھا یہ ہمارا ایک سم کائنڈ آف چھوٹا سا ہمارا ہاسپٹل ہے یہاں پر ہم فری فرسٹیڈ پروائیڈ کرتے ہیں ایڈ دی سپورٹ جو ہمارے پاس انیمل ہم ریسیف کرتے ہیں انہیں ہم یہاں پر فرسٹیڈ دیتے ہیں جان بچاتے ہیں ان کی کچھ دن ہم انہیں اپنے اس کے بعد پھر ہم جی ایف کے شیلٹر انہیں موو کر دیتے ہیں وہاں پہ ایکچولین کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے بلکل مطلب پھر انہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک چیل ہے ہمیں ریسکیو تو کروا دی گئی اب اس چیل کے بارے میں اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اسے کیا کرنا ہے ایک ویٹ اسے کیا کر سکتا ہے ویٹ اسے فرسٹ ٹریٹمنٹ دیں گے ان کے بہت سلی ونگز انجرڈ ہوتے ہیں یہ بجلی کی تاروں سے ٹکرا کے گر جاتی ہیں جانور دکھائیں جی یہ جناب یہاں پہ انہوں نے ایک چیل کو ریسکیو کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ونگز جو ہے یہ انجرڈ تھے یہ آپ دیکھیں یہ پنجاب پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اینیمل ریسکیو سینٹر جہاں پر جو ہے وہ جانوروں کو ریسکیو کیا جاتا ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلی جو ہے بلیاں ہیں کتے ہیں بلکل ہمارے یہاں پہ ایک ہم نے چھوٹا سا اوٹی بنایا ہے ہمارے بیٹ ایوری ٹائم آویلیبل ہے یہ اس جانوروں کے لیے چھوٹا سا آپریشن مینی آپریشن تھےٹر ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی ایک پپی ہے اس کو انہوں نے یہ لگائی ہوئی ہے بلکل یہ انہیں لگائی ہوئی ہے جیسے ہی ہمارے پاس انیمل ریسیو ہوتے ہیں ہمارے ڈاک ساہب فوری طور پر انیکشن آتے ہیں اور یہ ڈاکٹر آزب ہیں یہ اس وقت ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور یہ ہی آپ کو بتائیں گے کہ اس پپی کا ایشو کیا ہے اور کیا مسئلہ کیسے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ابھی اس کو کیا ایشو ہے آپ بطور ویٹنری ڈاکٹر یہاں پر ہیں جی اس کو اس وقت بلڈ پیراسائٹس کا ایشو ہے تو اس کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ چال رہا ہے اسی سلسلے میں اس کو ٹپ لگی ہوئی ہے اور اس لیے ہم اس کے فرس ٹیٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے پھر ہم آگے اس کو موف کریں گے جاتے جاتے ہمیں یہ بتا دیں کہ جناب اب تک اس ہاسپٹل کو بنے ہوئے چھے سے سات ماہ ہو چکے ہیں اور اب تک آپ کتنے جانوروں کو ریسکیو کر چکے ہیں اور کتنی مائنر سرجریز وغیرہ اور اب تک کی ذرا تھوڑی سی وہ ہمیں بتا دیں سٹیٹس بتا دیں بلکل ہمارے راؤنڈ آباؤٹ ہم مور دن فور ہنڈرڈ ہم ریسکیو کر چکے ہیں جس میں سے موشٹی جو ہے جو ایکسیڈنٹل تھے انٹرلر بریڈنگ کی وجہ سے ان کے ڈیتھ بھی ہوئی اور ہم نے پھر اجی ایف کے شیلٹر جو موف کی ہیں وہ راؤنڈ آباؤٹ 350 اینیملز ہم کر چکے ہیں سرجریز میں ہم نے ڈانکی سرجری بھی کی یوگاس کو کلپ کر کے یہاں پہ مائنر سرجریز بھی کی ہیں امپٹیشن بھی کی ہیں کیٹ کی بھی ڈاک کی بھی تو وہ راؤنڈ آباؤٹ ہماری اس وقت سیونٹی ایٹھ مائنر سرجریز ہوئی ہیں اور جو مین سرجریز ہوتی ہیں ہم نے جو کلپ کی ہیں اپنے ساتھ پیٹ ہاسپٹل ان وہاں پر جا کے بقاعدہ طور پر وہاں پر ہماری سرجریز جو ہیں وہ یہ پرفارم کرتے ہیں تینکیو سو مچ اروسہ آپ نے وقت دیا اور بلال آپ کا شکریہ سارے ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ ان کا بہت شکریہ اینیمل ریسکیو سینٹر کا ہم نے آپ کو یہ سلسلہ آپ تک پہنچایا کہ کیسے جو ہے ہمارے سرکاری ادارے جو ہے اس طرح کے کائنڈ انیشیٹیفز لے کر جو ہے وہ عوام کی خدمت کریں مزید اسی طرح کا کانٹنٹ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے یہی پر اپنے مزبانر سلال ناظم کو اجاز دیجئے اللہ علیہ وسلم